کوٹ میں بلایا تھا طلب کیا تھا ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم تھا ان کو اراؤنڈ وان تھرٹی کے پیش کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ان کو لایا گیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں پہلے تو بختربند گاڑی بھیجی گئی جیسے کہ پتہ نہیں کونسا ٹیرریسٹ کونسا آتنگوادی ہم یہاں پہ سیشن کوٹ پہ پیش کرنے والی ہیں اس کے بعد کالا کپڑا لگایا ہوا تھا گاڑی کے اوپر اور کپڑا پھر انہوں نے ڈالا ہے ان کے اوپر کپڑا پھر انہوں نے ڈالا ہے اور جس طریقے سے ان کو لایا گیا ہے ہتھکڑیاں ایسے لگائی نہیں تھی ان کے ہاتھ میں اور لٹرلی وہ ہاتھ موو بھی نہیں کر پا رہے تھے مجھے نہیں پتا یہ ہتھکڑیاں تین گھنٹے سے لگی ہوئی ہیں یا پوری رات بھی لگائے رکھی ہیں کیونکہ ہمیں کسی قسم کا اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے ابھی جد صاحب نے آرڈر کیا کہ فیملی سے ہمارے وکیل صاحب نے کہا کہ جی فیملی سے ملاقات کریں انہوں نے کہا کہ جی بکشی خانے میں ان کو لے جایا جائے لیکن اب تک وہ بکشی خانے نہیں پہنچے ہیں اگین درز کنٹیمٹ کہ فیملی کو نہیں ملنے دیا اور پتہ نہیں ان کو کہاں لے گئے ہیں جب فواد صاحب کو پتہ چلا انہوں نے میرے سے پوچھا ان کی دو بیٹیاں نسا اور میرا جن کی عمر ساڑھے پانچ سال اور ساڑھے چار سال ہے وہ کیسی ہیں کیونکہ اتنا ظلم ہے کہ وہ دو بچیاں پانچ دن سے باپ کا انتظار کر رہی ہیں ان کو یہاں ملنے کی اجازت نہیں دی جاری ان کو اڈیالہ ملنے کی اجازت نہیں دی جاری اور ابھی بھی جب کوٹ آنڈیفل کوٹ نے کہا ہے کہ آپ بکشی خانہ میں جائیں اور آپ ملاقات کریں اور نہیں ملاقات کرنے دے رہے ہم کوئی غلام نہیں ہیں اسٹیٹ کے کہ یہ جو کہیں ہم کر لیں ہم ایک ریاست ہیں انڈیپینڈنٹ جہاں پہ ہر ایک سیٹیزن کا آپ کا میرا ہر کسی کا رائٹ ہے قانون کے دائرے میں رہ کے کہ اس کو فالو کیا جائے مجھے نہیں پتا یہ ادارہ ای سی بھی ہمارے ہائی کمیشن کیونکہ اگر میں نے کچھ غلط استعمال کیا الفاظ تو میرے پہ بھی کانٹیمپ لگ جائے گی لیکن تھوڑا سا آپ رحم کریں فیملی ہیں ان کی ہم میرے جذبات ہیں اس وقت مجھے جتنے دھکے دیئے گئے ہیں اور جتنا میں اپنی جان بچا کے آئی ہوں وہ مجھے پتا ہے لیکن جو رویہ اختیار کر رہی ہے یہ اسلامباد پولیس اور یا پنجاب پولیس یہ بالکل اس کی میں مضامت کرتی ہوں اور میری موسی نکوی صاحب چیف منسٹر کیئر ٹیکر سے درخواست ہے کہ آپ کو ہم نے آپ کو الیکشن کمیشن نے نوٹفیکیشن کے تحت آپ کو سی ایم کیئر ٹیکر بنایا ہے پنجاب کا میری موسی نکوی صاحب سے درخواست ہے کہ میرے بچوں کو میری دونوں بیٹیوں کو ان کے والد سے ملنے کی اجازت دی جائے جو کہ نہیں دی جاری ہے وہ باپ آج رو رہا تھا عدالت میں کھڑا ہو کے اور میں بھی کہ بچیاں نہیں مل پا رہی ہیں آپ مجھے بتائیں کس قانون میں لکھا ہے کہ ایک ملزم یا آپ انس کو مل نہیں سکتے میں نے اڈیالا جیل فون کیا کہ مجھے ملنے کا پروسیجر بتائیے کہ کس طریقے سے ان کو ملاقات ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا ہم آپ کو گم میر سے پوچھ کے بتائیں گے کہ کون سا ڈیٹ ہم آپ کو دیں گے اللہ کی شان ہے لیکن ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم ان کے غلام نہیں ہیں یہ جو کہیں گے ہم کر لیں گے میری میں مضمت کرتی ہوں کہ بچیوں کو اور مجھے نہیں ملنے دیا دے جارہ فواد صاحب سے عانریبل چیف جسٹس صاحب اور پاکستان چیف جسٹس اسلامباد میری پلیز التجا سنیں اور اگر آپ کہتے ہیں تو آئی کن فائل اپ پیٹیشن کہ ہمیں ملاقات کا سپیشل تائم دیا جائے تانک یو سو مچ اور ریلیز سوات چودری ہم کیا چاہتے ہیں آزادی ہم کیا چاہتے ہیں آزادی ہم کیا چاہتے ہیں آزادی جس طرح ابھی ہم سب نے دیکھا ہے کہ دوبارہ ریمانڈ کی درخواست دی گئی ہے کہ دوبارہ حوالے کیا جائے فواد چودری کو کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو اور اس کا جو ہے فرانزک کر سکیں جبکہ فواد چودری سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں نے بولا ہے وہ خود اقرار کر رہا ہے اور اس کے باوجود پلی لی جا رہی ہے سرکار کی طرف سے کہ ان کو دوبارہ ویڈیو اور آڈیو چیک کے لیے فواد چودری کو حوالے کیا جائے یہ کام سے قانون ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج بابا رواند صاحب نے ابھی اپنے دلائل دی ہیں سیشن کورٹ میں سیشن جج سب کے سامنے اور انہوں نے خود کہا کہ فیملی سے ملایا جائے اس کے باوجود جب عدالت کے کمرے سے نکالا جاتا ہے تو پولیس ان کے اوپر کپڑا ڈال رہی ہے کس چیز کے لیے کپڑا ڈال رہی ہے آپ نہیں وہ سارے سیدھ دیکھے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا رویہ دباؤ کا ڈراؤ کا یہ نہیں چلے گا انہوں نے کیا کیا ہے وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے بولا ہے اور کس ریفرنس کے ساتھ بولا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بڑے عودوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کم از کم برداشت ہونی چاہیے کہ پاکستان کے شہری جو رائے رکھتے ہیں اس کا اظہار کر سکیں یہ تو آپ لوگوں پر جو ہے ان کی زمانے بند کرنا چاہتے ہو اگر آپ طاقت میں ہو تو کیا آپ پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید ہوئی سب کے سامنے ان سے پوچھا گیا کہ کہاں سے آیا یہ آپ کے پاس آپ کا تو قد لمبا ہے یہ کپڑے کہاں سے آئے تو جب پوچھ سکتے ہیں آپ کسی پر سوال اٹھا سکتے ہیں تو یہاں پر ایک اس طرح کا پروپگنڈا کر کے ایک زبردستی چھاپا مار کے گھر پہ اور آپ جو ہے وہ آج ایک ٹیررسٹ کو بھی اس طرح نہیں پیش کیا جاتا جس طرح آج واپس لے کر لے جایا گیا جب انہیں کہا گیا ہے کہ جج صاحب نے خود کہا کہ ہاں فیملی سے ملنے دو اور اس کے باوجود یہ طریقہ میں سمجھتا ہوں عوام کے حوصلے پس نہیں کر سکتا فات چودری بہادری اور جرت کا نشان بن چکے ہیں آپ جتنا ظلم کروگے میں سمجھتا ہوں کہ عوام اور حوصلے کے ساتھ سامنے آئے گی آپ نے عمران خان کا حوصلہ بائیس کروڑ لوگوں کا حوصلہ ہے آج اور فات چودری کا حوصلہ اس سے پہلے بھی آپ نے بہت کچھ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اب اس چیز کو ختم کرنا چاہیے عوام کو آپ نہیں دبا سکتے ازارے رائے پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے اور اگر آپ کے اندر برداشی نہیں ہے آپ اتے بڑے بڑے عدو پہ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ جو ہے وہ کسی کی بات نہیں سن سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرہ سر سب سے پہلے تو یہ کیس ہی جو بنایا گیا یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا اور آج جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جس طرح ان کو لے جایا گیا شرمناک طریقہ تھا پولیس ان پر چادرے پھینک رہی ہے کہ وہ کسی طرح نظر نہیں آسکے میں شدید مضمت کرتا ہوں شدید اس کے مضمت کرتا ہوں میں یہاں پر ایک اور بات ایٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب مریم نواز صاحبہ کو یہاں پر پیش کیا جا رہا تھا تو پولیس تو ان کے پاؤں چھو رہی تھی آپ سب نے دیکھا جس طریقے سے ان کا استقبال کیا جا رہا تھا جیسے وہ کسی جرم میں نہیں ان کو وہ کوئی یہاں پر کوئی بہت کوئی اونریبل اس میں استقبال تھا ان کا جو آ رہی تھی آج بھی وہ آ رہی ہیں ساری پولیس وہاں پہ بزی ہوگی بہت زیادہ لیکن جو مرضی کر لیں آپ سواد چودری کو میں چھڑوا کے رہوں گی انشاءاللہ